اسلام علیکم ایپریون ہورڈیو آل ویلکم تو انہار ویلوگ میں ہوں اسمائی مام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آچھا جی آج ہمارا مکہ میں جو ہے وہ لازٹے ہے انہتیسوہ روزہ تھا آج اور تیسوہ شب کی جو ہے اس وقت تراوی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کروں گے اس میں آپ دیکھیں گے جبلے عمر سے لے کے مصفلہ کبری تک ابراہیم خلیل روڈ کے پر رونک نظارے رمضان کی رونکیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اچھا آج ہم نے اپنا پورا دن جو ہے وہ حرم شریف میں گزارا ہے اور وہیں پہ افطار وغیرہ کیا ہے ابھی نماز عشاء پڑی ہے تو اس دوران جو ہے بچے بہت زیادہ ٹائرٹ ہو گئے ہیں سپیشلی میری چھوٹی والی تو ان لوگوں کو میں نے سوچا کہ میں ان کو اگین ہوتل ڈراب کر دوں اور واپس پھر قیام اللیل سے پہلے ہم اگین حرم آ جائیں گے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ ویڈیو بھی تھوڑی سے ریکارڈ کر لی تاکہ آپ کے ساتھ میں یہاں کی رونکی بھی شیئر کر سکوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پورا رونک جو ہے نظارہ ہے ابراہیم خلیل روڈ کا اور یہاں پہ دیکھیں آپ میرے رائٹ سائٹ پہ یہ جو صفیہ سٹارٹ ہوئی ہیں جبل عمر سے لے کے اور یہ ابھی ہم تقریبا تھوڑا سا آگے آئے ہیں اور یہاں سے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں تک جو ہے لوگ نماز میں اپنے مشغول ہیں بہت ہی پوراونک اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں رمضان المبارک کے اور ما شاء اللہ سے اس بار جو ہے وہ تیس روزے مکمل ہوں گے کیونکہ لاسٹ ٹو یر سے جو میں یہاں پہ آتی ہوں رمضان کے لاسٹ عشرے میں تو دونوں بار یہ ہی ہوا کہ ٹوئنٹی نائن کو چاند نظر آ گیا اور انتیس کی عید ہوئی لیکن اس بار جو ہے وہ تیس روزے ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور عید جو ہے وہ وینیز ڈے کی ہے اور ہمیں جو ہے وہ کل مدینہ کیلئے بھی نکلنا ہے انشاءاللہ عید ہماری مدینہ میں ہوگی تو وہاں کی بھی ویلوگز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی آپ دیکھیں ابراہیم خلیل کی رونکیں اور ساتھ ساتھ ہوتیلز وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھیں گے ویڈیو میں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ قریب میں کون کون سے ہوتیلز ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا زوم کر کے بھی آپ کو دکھاتی رہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خواتین کے صفے سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں سے اچھا تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پہ جینڈز اور لیڈیز کی الگ الگ صفے آپ کو نظر آئیں گی تو یہاں سے ابھی ہم لوگ اور آگے جائیں گے اور مزید دکھائیں گے کہ کہاں تک یہ صفے جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور یہ جو رمضان کی رونکیں ہیں اس کے علاوہ بھی ابراہیم خلیل روڈ کی جو نورمل ڈیز میں بھی جب بھی آپ آتے ہیں یہاں پہ تو چاہے وہ رات کٹ وقت ہو یا دن کا ٹائم ہو یہاں پہ اسی طرح رونکیں برقرار رہتی ہیں یہاں پہ لوگوں کا رش کبھی کم نہیں ہوتا اور سیم ایز ایز مجھے لگتا ہے کہ ہر بار ایسا ہے ہاں یہ کہ رمضان میں تھوڑا سا رش زیادہ ہوتا ہے لیکن ابھی جو یہ جانے والا روڈ ہے یہ بلکل خالی خالی آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ موسٹی لوگ اس وقت جو ہے وہ تراوی میں مجھول ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ آگئی ہے تین ریال شاپ اور یہاں پہ آپ کو ابراہیم خالی روڈ پہ اس طرح کی کافی ساری شاپس ملیں گے جس میں تین ریال اور دون ریال کی چیزیں ملتی ہیں تو میں نے اس کے بارے میں بھی کافی سارے ویڈیوز بنائی ہیں چینل پہ موجود ہیں اگر آپ لوگ وہ جا کے دیکھنا چاہے ہیں تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ نسبتا تھوڑا سستہ آپ کو سمان مل جائے گا ایس کمپیئر ٹو جو فرنڈ کی حرم کی شاپس ہیں فائف اسٹار ہوتیل کے نیچے جتنی شاپس بنی ہیں وہاں پہ جو چیزوں کے پرائز ہیں اس کے بنسبت یہاں پہ آپ کو کافی سستی چیزیں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ ہوتیلز جو ہے اس روڈ کے وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں اور قریب ہیں سب سے بہتر سب سے اچھی بات جو ہے نا ان کی وہ یہ کہ ڈسٹنس ان کا بہت مائنے رکھتا ہے کیونکہ جب بھی ہم یہاں پہ آتے ہیں عمرے کی نیات سے تو جو سب سے جو مین ایشو ہوتا ہے نا وہ اپنے ہوتیل سے حرم پہنچنے تک کا ہوتا ہے تو آپ لوگ پریفیر کریں کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوتیل لیں اور ابراہیم خلیل روڈ پہ بھی اگر آپ ہوتیل لے رہے ہیں تو جو بھی آپ کا بوکنگ ہے یا جو بھی آپ کے ایجنٹ وغیرہ ہیں جن کے ثروع آپ لے رہے ہیں تو آپ ان سے یہ ضرور کنفرم کر لیں کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ کس جگہ ہے اگر مصفلہ کبری سے پہلے آپ کا ہوتیل ہے تو پھر جو ہے کہ وہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے لیکن اگر مصفلہ کبری کے بعد آپ کو ہوتیل مل رہا ہے کیونکہ آگے بھی ابراہیم خلیل روڈ ہی کہلاتا ہے بہت آگے تک تو پھر جو ہے وہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ واکنگ ڈسٹینس پہ نہیں ہوتا کیونکہ ایجنٹ آپ کو لازمی یہی بتائے گا کہ بھئی ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے اور چونکہ آپ کو کچھ نالج نہیں ہوتی اس بارے میں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہے تو قریب ہوگا لیکن آپ ان سے یہ ضرور کنفرم کر لیں کہ مصفلہ کبری سے پہلے ہے یا بعد میں ہے اگر پہلے ہے تو گڑ ہے اور اگر بعد میں ہے تو آپ کو لازمی ٹیکسی یا کچھ اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ انتظام کرنا ہوگا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں اور صفحیں ابھی تک کنٹی نیو ہیں مجھے چلتے چلتے تقریبا پانس سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور مصفلہ کبری تک جو ہے میں اس ویڈیو کو شوٹ کروں گی اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ حرم سے نکلتے ہو تو ابراہیم خلیل روڈ پہ آپ چپچاتے ہو آگے مصفلہ کبری تک تو وہاں تک اگر آپ کنٹی نیو چلتے ہیں تو پھر دس منٹ میکسیمم لگتے ہیں آپ کو وہاں تک پہنچنے میں فارمیسیز بھی کافی ساری ملیں گی تو اگر آپ کو کوئی بھی میڈیسنز کی نیڈ ہو تو آپ لوگ یہاں سے بہت سانی لے سکتے ہیں اور فارمیسی کے علاوہ یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی فاصلے پہ چھوٹے چھوٹے بکالے بھی موجود ہیں بکالے یعنی کہ چھوٹی سی سپر مارکیٹ جہاں پہ آپ کو ہر طرح کا گروسری آئیٹم اور ساتھ ساتھ فروٹس وغیرہ ڈرنگز یہ تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو یہ والا جو روڈ ہے نا ابراہیم خلیل یہ سب سے زیادہ پررونک اور سب سے فیمس شہرہ سمجھے جاتی ہے حرم شریف کی اور یہاں پہ آپ کو تقریباً تمام جو بھی نیٹس آپ کو ہوں گی نا یہاں پر آنے کے بعد عمرے پہ وہ تمام نیٹس آپ کی یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں یہاں پہ آپ کو اچھے ہوتلز ملیں گے اور اچھے ریسٹرانٹ ملیں گے پاکستانی انڈین سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو فارمیسیز ملیں گی اور کافی ساری آپ کی جو سہولت کی چیزیں ہیں وہ تمام آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اس کے علاوہ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی ساری شاپس ملیں گی جہاں پہ آپ کو ریزنیبل پرائز میں سمان مل جائے گا لیکن ایک امپورٹن چیز یہ کہ اگر آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے تو پھر آپ پریفر کریں جیسے کہ میں کرتی ہوں کہ میں مکہ سے شاپنگ نہیں کرتی کیونکہ ابھی ہمیں مکہ سے مدینہ کا بھی سفر کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو یا تو بائی ٹرین جائیں گے آپ یا بائی بس اور یا پھر بائی روڈ جائیں گے کار وغیرہ میں تو اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ مکہ سے بہت ساری شاپنگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے مدینہ جانا ہے وہاں پہ پھر آپ کا سمان لگی جاپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں سفر میں آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب رش کے دن ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں کتنا زیادہ انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کتنا زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو آپ لگش کو کم سے کم رکھیں اگر آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہی ہے تو پھر آپ اپنی جتنی بھی شاپنگ ہے وہ مدینہ سے کریں جو بھی چیزیں آپ کو لینی ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہیں ایسے ہی کرتی ہوں مکہ سے میں کوئی شاپنگ نہیں کرتی اور جب میں مدینہ جاتی ہوں تو میں اپنی جو بھی چیزیں مجھے لینی ہوتی ہیں بچوں کے لئے فیملیز کے لئے وہ میں مدینہ سے ہی لے لیتی ہوں اور جناب تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں مجھے ویڈیو سٹارٹ کی ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹل لوگوں کی جو ہے وہ صفے بنی ہوئی ہیں اور تراوی پڑھ رہے ہیں لوگ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر کے زیارت نصیب فرمائے آمین آمین سممہ آمین اور آپ لوگ خود آ کر یہاں پر رمضان کی رونکیں دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں میرے جو لیفٹ سائٹ پہ ہے یاسمین المجد ہوتل تھا اور یاسمین المجد میں لازٹ ٹائم میں نے سٹے کیا تھا تو اس کا ریویو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گا کافی ریزنیبل ہوتل ہے اور نورمل ڈیز میں آپ کو کافی ریزنیبل ہوتل ہے پرائز میں ملتا ہے لیکن ابھی چونکہ رمضان ہے تو اس کے بھی ریٹس بہت زیادہ ہائی فائی ہیں فندق یاسمین المجد ٹھیک ہے اور اس کے ہی بلکل برابر میں یہ والا ہوتل ہے فندق روادہ الخلیل تو اس کی میں بہت زیادہ تعریف کروں گی کہ اس کے جو روم رینٹ ہیں نورمل ڈیز کی میں بات کریں اور رمضان کی بات نہیں کریں کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ آلموسٹ سب کے پرائز بڑے ہوئے ہیں تو جو روم رینٹ ہے ان کا 182 200 ریال لازٹ ٹائم میں نے سٹے کیا تھا تو اس کے لحاظ سے ہوتل بہت اچھا ہے ایک تو لوکیشن بہت اچھی ہے اور پیدل آپ آ جا سکتے ہیں حرم شریف 8 سے 7 منٹ میں اور دوسرے کے باقی فیسلیٹیز بھی کافی اچھی ہیں رینٹ کے لحاظ سے تو اس کا ریویو آپ لوگ میرے چینل پہ ہے موجود آپ لوگ جا کے دیکھ لی جے گا روم وغیرہ بھی میں نے وہاں پہ دکھایا ہے آپ کو اور یہاں پہ آپ دیکھیں اب میں مصفلہ کبری کے بلکل قریب پہنچ چکی ہوں یہ سامنے جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ فرسٹ رنگ روڈ کہلاتا ہے ابراہیم خلیل کا اور یہاں پہ دیکھیں یہ بہت مشہور ہوتل ہے فندق فلسطین فلسطین ہوتل یہ بہت مشہور ہے اور جناب اب ہم پہنچ گئے ہیں مصفلہ کبری کے نزدیک یہ سامنے جو آپ کو بریج نظر آ رہا ہے یہ ہے فرسٹ رنگ روڈ ابراہیم خلیل کا یعنی کہ اشارہ ہے ابراہیم خلیل کا فرسٹ رنگ روڈ جو کہ مصفلہ کبری کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور یہاں پہ میرے لیفٹ سائٹ پہ ہے وزارت سہت یہاں پہ آپ آکے اپنی جو اگر کوئی ہیلتشو وغیرہ ہے تو آپ لوگ یہاں سے دوا وغیرہ لے سکتے ہیں اور یہ ہے فندق فلسطین یہاں پہ بھی خواتین کی صفے ہیں ساری تراویہ جو ہے وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے ہم لوگ یہاں پہ فرسٹ رنگ روڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور اب ہم جائیں گے آگے کیونکہ ہمارا ہوتل تھوڑا سا بھی رہتا ہے اور میں نے بتایا تھا آپ کو چونکہ اس بار ہمیں ہوتل تھوڑا سا دور ملا ہے رش کی وجہ سے سیزن کی وجہ سے اور ہم نے پہلے سے بوکنگ نہیں کروائی تھی لاسٹ مومنٹ پہ بوکنگ ہوئی تو اس لیے تھوڑا سا دور ہے ہوتل اور یہاں پہ دیکھیں یہ مصفلہ کبری کے نیچے بھی صفے بنے ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بھی ہے رائٹ پہ بھی اور لیفٹ پہ بھی ہیں اور اس کے آگے بھی بہت آگے تک جو کہ میں نے ریکارڈ نہیں کی یہیں پہ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ